اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ بعضوں لوگوں کو یہ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو چیز نکالی ہے آیا وہ جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ نکالی ہے جو شہر میں استعمال ہوتی ہے وہ نکالی ہے تو کہتے ہیں کہ جو چیز اہلے شہر استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق آپ نکالی ہیں جنہیں اگر وہ گندم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو گندم اگر وہ چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے چاول ہی نکالی ہے پھر اگر اگر آپ یہ میار کرتے ہیں ہے وہی شمار ہوگا یعنی جو انسان کھاتا ہے وہی شمار ہوتا ہے یعنی ایک گھر میں ایک میمان چلا جائے سار کے دور پر وہ میمان جو ہے وہ چاول کھاتا ہے پورا سار اور وہ بھی چاول جو کھاتا ہے وہ زیادہ قیمت والا کھا رہا ہے لیکن جس کے گھر میں جاتا ہے وہ غریب ہے وہ گندم کھاتا ہے جو اس کی قیمت کم ہے آپ اس غریب کے لیے کون سا نکالنا ہے وہ نکالنا ہے جو وہ میمان کھاتا ہے یہ اپنے شہر کے حساب سے نکالنا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے اپنے شہر کے حساب سے نکالنا پڑے گا جیسے کہتے ہیں ایک دودھ چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے تو ابھی اس کو کیون ساپ نکالیں گے وہ تو نہیں نکالیں گے جو اس نے دودھ پینا ہے اس کی کیمو تو نہیں ہوگی وہ آپ اہل شہر کا استعمال کریں گے وہ ہی آپ نے اس کو مطابق نکال لے گا ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ اسی کی تعاید میں جو نکلتا ہے کہ اہل شہر کی یہ بات ہم نے مانا ایران میں ریبر معظم کے دفتر کے بار یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بار مائے مبارک رمضان کا ایک بندے کا فطرانہ ہوئی ہے اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ اہل شہر کا دیکھنا ہے اگر انسان فرادہ دیکھنا ہوتا تو پھر وہ انسان کو خود کہہ دیتے کہ آپ اپنے گھر کے مطابق جو استعمال کرتے ہیں اور جو چیز آپ جتنی قیمت میں لے رہے ہیں آپ اس سے استعمال کرتے ہیں یعنی ان کا یہ لکھ دینا اس چیز کی دلیل بن رہا ہے کہ اہل شہر کی قیمت جو ہے وہ شمار ہوگی اپنے گھر کی قیمت شمار نہیں ہوگی